بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آمی روراب دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان ناظرین آج آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں یہ ہمارے معاشرے کا وہ چہرہ ہے جو شاید سامنے نہیں آنا چاہیے تھا اتنا شرمناک اتنا گنونک چہرہ جس کی ہم مثال نہیں آپ دوستوں کے ساتھ دے سکتے اس معاشرے کی کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ آج کل ہم بچوں کی جلد شادی نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمارے بچے گنونے کام کرتے ہیں زنا کرتے ہیں اپنی حوث کے نام پر محبت کے نام پر لوگوں کی زیدگیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور کبھی ایک بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی حوث کے لیے کچھ ضروریت پوری کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے ہمیں کچھ اور ہی مل جاتا ہے یعنی وہ کہنے یا نہ لیند دینے بے گئے بلکل سیم کام ہوا اس کیس میں یہ ایک لڑکی کی حقیقت جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہو کہ اصل میں آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے ایک عاشق جو ایک شادی شدہ خاتون کے عشق میں پڑ جاتا ہے اور جس کے بعد گرم سے ملنے جاتا ہے اس کا شہر اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے زیادتی کرنے کے بعد یہیں بھی ختم نہیں ہوتے بلکہ اس کے موں میں بھی غلط کام کرتا ہے اور جس کی بقاعدہ ویڈیوز کی بیوی اور اس کا ایک دوست بناتے رہیں اس کی اصل حقیقت آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دونوں ایف آئی آر ہیں دونوں خاندان کی طرف سے جانب جس لڑکے کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کی بھی ایف آئی آر آپ سکرین پر مل جائے گی اور جس نے زیادتی کی پھر اس نے بھی ایف آئی آر دی کہ اس نے میری بیوی کے ساتھ زیادتی کی لیکن اصل میں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے آپ دوستوں کو میں بتاتا ہوں لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیگا اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھنے تو ہمارے پیج کو فولو ضرور کیجیگا ناظرین ایک لڑکا ہے جس کا نام محمد حرون ہے وہ بائیک پہ اپنی عاشق جو اس کے ایک شادی شدہ عورت ہوتی ہے جس کا اس سے رابطہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے وہ بات چیت کرتے رہتے ہیں ان کا افیر چل جاتا ہے اور اب یہ نہیں پتا کہ وہ لڑکیوں کی ساتھ تک تنگ کرتا رہا اس کیس میں وہ بتا رہا ہے کہ اس کا جو شہر ہے وہ اوپر سے آیا اور اس نے میرے ساتھ زیادتی شروع کر دی لیکن اس میں بالکل حقیقت نہیں ہے جس حد تک میں دیکھتا ہوں اس کیس کو اس میں وہ لڑکا بقاعدہ عورت کو تنگ کرتا رہا سوشل میڈیا سے نمبر لیا کہیں سے بھی لے لیا شاید وہ اسے جانتا بھی ہوگا وہ اسے تنگ کرتا رہا جب وہ باف نہ آیا تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ پیار کرتی ہوں آپ مجھے ملنے آئے اور ایک رات کا ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ آج رات ہم دونوں ملیں گے اور تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں ملے گا یعنی وہ لڑکا جو اس سے پیار کرتا تھا جس سے حوص کہا جاتا ہے آج وہ مل جائے گی اور لڑکا اپنی ضرورت زندگی یعنی آج کل جو لڑکوں نے کام بنا لیا کہ لڑکیوں سے پیار کیا محمد کی اور جسم کے لیے کیا وہ اپنی جو ضرورت ہوتی ہے جسمانی وہ پوری کرنے کے لیے اس کے گھر میں پہنچتا ہے اور جس کا نام جو عورت ہوتی ہے اس کا نام ہے فوزیہ سابر اور جو محمد اقبال ہے جوید اقبال ہے اس کی وہ بیوی ہے اور ان کا تعلق رائی برادری سے ہے وہ ان کے گھر پہنچتا ہے تو گھر پہنچنے پر جب وہ وہاں جاتا ہے تو آگے سے اسے جو محول ہے وہ بلکل چینج نظر آتا ہے وہ جب ان کے گھر میں جاتا ہے تو بقاعدہ اس کے بقول کے وہ اور اس کی بیوی جس شخص نے اس کے ساتھ زیادتی کو دونوں کمرے میں گپ شپ لگا رہے ہو تو اس کا شوہر اوپر سے آ جاتا ہے اور وہ میرے گرتن پر چاکو رکھے کہتا ہے اگر تم نے شوہر مچا ہے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا جس کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اس کا ایک دوست اس کی ویڈیو بناتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے اپنی بیوی کو تم بھی اس کی ویڈیو بناو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو وہ بیوی بھی اس کی ویڈیو بناتی ہے وہ اس کے ساتھ بد افیلی کرتا ہے زنا کرتا ہے پھر اس کے وہ موہ میں غلط کام کرتا ہے اور ڈس چارج ہو جاتا ہے اور جس کے بعد وہ کہتے ہیں تم یہاں سے باغ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں اور لڑکا وہاں سے باغ آتا ہے اور جس کے بعد لڑکا کے افیار دیتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہے اور دوسری طرح سے فریقین یہ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں زبردستی گسا اور اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا انہوں نے غلط کام کیا میری بیوی کے ساتھ اور جب میں وہاں پر آیا تو انہوں نے ہمیں اندر بند کیا اور وہاں سے باغ گئے لڑکے کا بقول یہ کہنا ہے کہ میں میری جو مشہوق اس کی بیوی سوزیا مجھے گھر بلایا اور شہر اوپر سے آ گیا لیکن یہ کہ پری پلان تھا سب کچھ یعنی لڑکی کے شہر کو پہلے پتا تھا کہ وہ لڑکا آ رہا ہے جب وہ گھر میں آ گیا تو لڑکی کا شہر اس کا ایک دوست اوپر سے آتی ہے وہ پکڑتے ہیں وہ پھر اس لڑکے کے ساتھ وہ کرتے ہیں جو وہ لڑکا اس کی بیوی کے ساتھ کرنا چاہتا تھا جس کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر ہیں وہ اتنی گلیز اور گندے ویڈیو ہیں نہ آپ دوست اوپر ساتھ شیئر نہیں کر سکتا لیکن ہمارے معاشرے میں یہ کام عام ہوتا جاری اس کی میر ریزن کہ ہم اپنے بچوں کا بروقت نکاح نہیں کرتے شادی نہیں کرتے کہ ابھی ان کے پڑھنے کا ٹائم ہے ابھی ان کے فیوچر کا ٹائم ہے ابھی ٹائم ہے یہ کچھ کمال ہیں تو شادی کریں گے جس کے وجہ سے وہ اپنی جو ضرورتیں ہوتی ہیں جو غلط خواہشات ہیں وہ باہر سے پوری کننے کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیانک انجام ہوتے ہیں اس میں دونوں فریقین کا قصور ہے کہ اگر ان کی بیوی کو یہ تنگ کرتا تھا وہ پولیس میں بقیدہ فیئر کرواتے ہوئے لڑکے کو اندر کروا دیتے اور نشانہ عبرت بناتے لیکن انہوں نے یہ غلط کام کیا کہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا زنا کیا اور اب یہ دونوں فریقین اندر جاتے ہیں اور ان پر آپ فیئر ہوتے ہیں زنا کی اور ان پر وہ قانونی کاروی ہونی چاہیے جو کہ جس کے جی حق دار ہیں لیکن میں آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے خدا کے لیے اگر آپ کے بچے بالک ہو چکے ہیں تم کی جلد شادی کریں ہمارے معاشریں بہت ساری کسی سامنے آ رہی ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے گریلوں خواتین کی افیر چلتے ہیں لہور میں جیسے آپ نے دیکھیں پھر قتل و غیرت ہوتی ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں جرائم نہ ہو تو ہمیں اسلام کا مطابق سنتے رسول یعنی اپنے بچوں کا جلد شادی کر دینی چاہیے اور جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے لیکن ہمارے بچے اس دنہ سے بچ جائیں گے آپ میری اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار سیکشن میں ضرور کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ